السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مفتی محمد عثمان غنی صاحب رحمت اللہ علیہ کے جنازے کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اور نو مارچ بروز منگل صبح تقریباً ساڑھے دس بجے کے قریب ان کا جنازہ ادا کر دیا گیا رائے علی نواز کرکس ٹیڈیم چیچہ وطنی میں جنازہ ادا کیا گیا جنازے میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اور اس کے اندر ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد شامل تھے اور جنازے کے اندر صحافی حضرات سیاسی حضرات علماء طلباء سبھی نے مل کر شرکت کی ہے اور جنازے کے وقت ایک اور جنازہ بھی لائے گیا اور ایک چھوٹے بچے کا جنازہ تھا وہیں پر یہ جنازے ادا کیے گئے اور جنازے کے اندر ممتاز عالم دین حضرت مولانا زفر احمد قاسم صاحب اور ممتاز عالم دین حضرت مولانا مفتی انور صاحب اور ممتاز عالم دین حضرت مولانا محب النبی صاحب اور معروف سناخان مولانا شاہد عمران عرفی صاحب اور دیگر بہت کثیر تعداد میں حضرات نے شرکت کی اور مرحوم مفتی عثمان صاحب کے لیے دعا مغفرت کی درجات کی برندی کی دعا کی یاد رہے مفتی صاحب گزشتہ کئی سالوں سے جگر کے عرضہ میں مبتلا تھے اور آٹھ مارچ بروز پیر ڈاکٹر اسپتال لاہور کے اندر شام چھے بجے کے قریب ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے علاج معالجہ کے لیے انڈیا جانے کی بھی مکمل تیاری ہو چکی تھی لیکن جو فیصلہ اللہ کو منظور ہوتا ہے ہوتا وہی ہے اور اسی طریقے پر مفتی عثمان غنی صاحب چیچہ وطنی کے اندر ایک ادارہ مدرسہ شیخ زکریہ للبنات کے مدیر بانی اور محتمم بھی تھے اور اس کے علاوہ مفتی صاحب کی عظیم خدمت جو کہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی مفتی صاحب نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس کا سلسلہ شروع کیا تھا اور کئی سال جو ہے وہ مختلف طبقات کے لوگ اس میں شریک ہوتے اور کئی سال تک اس سلسلے کو حضرت نے جاری رکھا اور سیرت النبی کو بترتیب لوگوں کو پڑھایا اور جنہوں نے پڑا وہ گواہی دیتے ہیں کہ ہمیں الحمدللہ چھترہ سمجھ بھی آیا ہے اللہ پاک نے قوت بیانیاں قوت حافظہ جیسی نعمتوں سے نواز رکھا تھا اور استاذ الحدیث بھی تھے استاذ التفسیر بھی تھے اللہ تعالی حضرت مفتی صاحب کے درجات بلند فرمائے پس ماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے یہ بات آیا ہے دنیا پہ ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں بس میں جہاں مہتائیں گے یا پھول نہا کر دھمیں گے